ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل یوگیندر سرجمنا میں دوستو کسی بھی بورڈ اگزام میں آپ لوگوں کے لیے انسی ای آرٹی کوشن کتنا مہتپونڈ ہوتا ہے یہ سبھی کو پتا ہے جی ہاں دوستو تو ہم لوگ اسی کڑی میں دیکھنے والے ہیں آدوگی کی کرن کا یوگ جو کی ہسٹری کا کلاس ٹینٹ چپٹر نمبر فور ہے آدوگی کی کرنے یوگ اس میں انسی ای آرٹی کے جتنے سارے مہتپونڈ پرشن ہیں سبھی کو دیکھنے والے ہیں دوستو میں ایک بتا دوں کہ اگر آپ بورڈ اگزام دینے جا رہے ہیں تو اس سے باہر کوئی بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا میں نے ان امپورٹنٹ کوشن کے انسر کو ایکسپلین کیا ہے اس لیے کوئی بھی کوشن اس سے باہر جانے والے ہی نہیں ہیں تو آپ لوگ پہلے اس چپٹر کو پڑھیں ہوں یا نہیں پڑھیں ہوں کوئی دگت والی بات نہیں ہے آپ لوگ یہ ویڈیو کو سروش لے کے ان تک دیکھئے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں سیئر کریں تحت کمنٹ باکس میں اپنا پیارا سا کمنٹ بھی دیجئے گا کہ آخر آپ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ٹاپک پر آتے ہیں اور ویڈیو سرو کرتے ہیں جس میں ہمارا پہلا پرشن اس پرکار سے ہے پورب اوڈوگی کرن کا مطلب بتائیں پورب اوڈوگی کرن اس اوڈوگی کرن کا مطلب اس سامائے سے ہے جسے سامائے یوروپ اور انگلائنڈ میں فیکٹریوں کی استھاپنا نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بڑے پیمانے پر انتراشتی باجار کے لیے مال کا اتپادن کیا جاتا تھا اس میں بستووں کا اتپادن کسانوں اور کاریگروں دورہ اپنے گھروں میں کیا جاتا تھا تتھا کار کھانوں اور سینوں میں نہیں کیا جاتا تھا اس سامائے اتپادن گاؤں میں ہوتا تھا اور ان سب ہی اتپادن پر بیپاریوں کا نیانترن ہوتا تھا وہ کسانوں کو اور کاریگروں کو پیسہ دیتے تھے اور ان سے انتراشتی باجار کے لیے بستووں کا اتپادن کرواتے تھے بہت ساری اتحاسکار اس آدوگی کرن کے چرن کو پورب یا آدی آدوگی کرن کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب اس سامائے سے ہے جس سامائے انگلائنڈ اور یوروپ میں کوئی بھی فیکٹریوں نہیں تھی پرنتو پھر بھی فیکٹری میں اوپیوگ ہونے والے سارے پروڈیکٹ کو جو ہے تو بنایا جاتا تھا تتا تھا انتراشتی باجار میں اسے نریات کیا جاتا تھا اس میں بستووں کا اتپادن کسانوں اور کاریگروں کے دورہ ہوتا تھا اور اپنے ہی گھروں میں کروایا جاتا تھا ٹھیک ہے کار کھانے اور مچینیں نہیں تھیں اس ٹائم پہ کہ یہاں پہ جو ہے تو ان پروڈیکٹ کا ان مٹریل کا یوج ہو اسی لیے اس کو جو ہے تو انتراشتی باجار میں اوپیوگ کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اس سامائے اتپادن گاؤں میں ہوتا تھا ٹھیک ہے ان سب ہی اتپادن پر بیپاریوں اور بیپاریوں کا جو ہے تو نیانترن تھا جتنی بھی بستویں وہاں اتپادن کی جاتی تھی کسانوں اور کاریگروں کے دورہ ان پر بیپاریوں کا اپنا نیانترن ہوتا تھا اور وہاں کسانوں کو جو ہے تو اور روزگاہ کاریگروں کو کسانوں اور کاریگروں کو پائسہ دیتے تھے تتہا ان سے وہاں بستووں کا اتپادن کرواتے تھے جن کا انتراشتی باجار میں نیات کرتے تھے وہ لوگ اور وہاں سے پائسہ کماتے تھے بہت سارے اتحاسکار اسی کو ہی جو ہے تو وہ پورب آدو کی کرن مانتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو نیکٹ کوشن تھا کوشن نمبر جو دو ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ بریٹین کی مہلہ کامگاروں نے اسپیننگ جینی مسینوں پر حملہ کیوں کیا دوستو یہ اسپیننگ جینی مسین ہے ایک مسین ہے دھاگہ بنانے والی مسین ہے کیونکہ بریٹین میں اس سمیں جو ہے تو جمس ہر گریب ایک بیگیانک تھے جنہوں نے سترہ سے چونسٹھ میں اس مسین کا بزکار کیا یہ دھاگہ بنانے والی مسین تھی اس مسین کا پریوک کرنے سے جو مجدور ہیں ان کی جو ہے تو ماں گھٹنے لگی کیونکہ یہ سو مجدوروں کا کام اکیلے کر دیتی تھی ایک ہی پہیہ گھومانے والا ایک مجدور بہت ساری تاکلیوں کو گھوما دیتا تھا اس مسین کے آ جانے سے جو ہے تو کیا ہوا بہت سارے جو مجدور تھے وہ جو ہے تو ان کا روجگار چھن گیا ٹھیک ہے اس سے بروشگاری کی سمسچہ کھڑی ہو گئی بہت سے مجدوروں نے اس پیننگ جینی کا ویروت کیا ٹکراہ لمبے سمیہ تک شلہ اور دھاگہ بنانے کے چھتر میں محلائیں سب سے زیادہ آدھیکسن لگنے رہتی تھی اس لیے ان لوگوں نے اس میں سب سے زیادہ بھاگ لیا اس لیے اس کا پروہ محلائوں پر زیادہ دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اور بلٹین کی محلائیں اس پیننگ جینی مسینوں پر حملہ کرنے لگی کیونکہ اس مسین کے آ جانے سے ان کے جو روزگار تھے وہ چھینے جا رہے تھے ٹھیک ہے اس پرکار سے جو ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پیننگ جینی جو ہے تو وہ ایک جو ہے تو کیا تھی مسین تھی جس کا نرمان جم سے ہری گریب جنے کیا تھا وہ ایک بیگیانک تھے سترہ سو چونسٹھ اس میں انہوں نے اس پیننگ جینی مسین کا بسکار کیا تھا جس کے دورہ دھاگہ بنایا جاتا تھا ٹھیک ہے تو جو دھاگہ بنانے کے لئے مجدوروں کو وہاں روزگار پر رکھا جاتا تھا اب ان کو جو ہے تو نکالا جا رہا ہے اس لئے کیا کیونہ مسین کے آ جانے سے دھاگہ بنانے کی جو پرکریا تھی وہ جلدی اور آسان ہو گئی جس کی وجہ سے مجدوروں کو وہاں سے نکالا جانے لگا اور اس لئے یہ لوگ جو ہے تو اس مسین کا بیروت کرنے لگے کیونکہ اس مسین کے آ جانے سے ان لوگوں کا جو روزگار تھا وہ چھینہ جا رہا تھا اس میں سب سے زیادہ مہلائیں جو ہے تو ان بال بہت تھی مہلائیں جو ہے تو سب سے زیادہ اس میں بھاگ لے رہی تھی کیونکہ مہلائوں مہلائیں ہی جو ہے تو سب سے زیادہ اس کارے میں لگی رہتی تھی اس لئے ان مسینوں پر جو ہے تو حملہ بھی کرنا مہلاؤں نے ہی شروع کیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ان کا روزگار چھینہ جا رہا تھا اس لئے ٹھیک ہے ہمارا جو نیکسٹ کوشن ہے نیکسٹ کوشن جو ہمارا کوشن نمبر تین ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ پاہلے بسید کے سمیں بھارت کا آدوگک اتبادن کیوں بڑھا ہے پاہلے بسید کے سمیں تو پاہلے بسید کے سمیں جو بھارت کا اتبادن ہے وہ اس لیے بڑھا ادوگک اتبادن جو ہے وہ تی برگتی سے بڑھا اس کے قارن تھے کیونکہ پراثم بسید کے پاہلے تو آدوگک بکاس جو تھا وہ بہت دھیمہ تھا ٹھیک ہے بھارت کا جو عدوگی بھی کاس تھا وہ پراثم بستودے کے پہلے بہت دھیمہ تھا لیکن جیسے ہی پراثم بستودے کی استھیتی اتپن ہوئی تو بریٹین کار کھانے جو تھے وہاں سینہ کی ضرورت کو پورا کرنے میں بیسٹ ہو گئے کیونکہ پراثم بستودے چل رہا تھا تو وہاں کے جو کار کھانے تھے وہاں کے سینکوں کے لیے آوشکتاؤں کو پورا کرنے میں بیسٹ ہو گئے جس کے کارن بھارتی باجاروں کو رات و رات نئے کار کھانے بنانے پڑے اور یہ کافی لمبے سمیں تک چلا اس کارن بھارتی کار کھانے میں بھی فوج کے لیے جھوٹ کی بوریاں فوجیوں کے لیے بردی کے کپڑے ٹینٹ چمڑے جھوٹے گھوڑے خچر کے لیے بہت سارے انہیں سامان بنائے جانے لگے تو کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے تو وہ لوگ بریٹین میں نریات کر رہے تھے اس لیے جو ہے تو ان کو جو ہے تو وہاں سے پیسے پرابت ہو رہے تھے جس کے کارنے آدوگی کو اتپادن تیبرگتی سے بڑھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو تیسرا تھا کہ آدوگی کو اتپادن کیوں بڑھا اس کا جو تیسرا کارن تھا کہ پرانے کار کھانوں میں بھی اتپادن کی کافی جو ہے تو فالیوں میں کام کیا جانے لگا تھا بہت سارے نئے مجدوروں کو بھرتی بھی کر لیا گیا تھا تتہ پوری جانے لگا تھا ناظروں کو پائلے سے زیادہ کام بھی کرنا پڑتا تھا جس نے آدوگی کو اتپادن کو بڑھا stipر تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پراثم بھی سدھ ہوا تھا اس کے پہلے تک بھارت میں جو ہے تو آدھوگک بکاس نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے جب پراثم بھی سدھ ہوا تھا اس ٹائم کے پہلے تک بھارت کا آدھوگک بکاس نہیں ہوا تھا لیکن جائے سے پراثم بھی سدھ سروع ہوا تو جو بریٹین تھا بریٹین کے جو دیوکار کھانے تھے وہ سب کے سب سائنکوں کی آوشکتاؤں کی پورتی کے لیے بستویں بنانے لگے جس کے قرآن جو آورانے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بستویں بنانا بند کر دیئے لوگ تو ایسی استھیتی میں بھارت کے جو ادھوگک تھے ان لوگوں نے بنانے لگے وہ ساری چیزیں اور بنا کر کے ریٹین میں جو ہے تو نریات کرنے لگے اس کے علاوہ کیا ہے کہ ادھ کافی لمبے سمیہ تک چلا جس کی وجہ سے جو ہے تو وہ لوگ سائنکوں کے لیے بہت ساری چیزیں بنانے لگے ان کے لیے جوٹ کی بورییں بنانے لگے فوجیوں کے لیے بردیوں کے کپڑے ٹینٹ چمڑے جوتے گوڑے اور کھچر کے لیے بہت سارے ان سامان بنانے لگے اور تو آر جو پرانے کار کھانے تھے اس کی بھی مرمت ہوئی اور اس میں بھی جو ہے تو لوگ تین تین چا چا تین پالیوں میں کام ہونے لگا ٹھیک ہے پہلے ایک پالیوں میں کام ہوتا تھا تین تین پالیوں میں کام ہونے لگا اور ان کو جو کام تھا وہ زیادہ دیا جانے لگا نئے نئے بھرکاروں کو بھی بھرتی کیا گیا کہ کسامان یا پروڈیکٹ کی مارک زیادہ ہو گئی تھی بریٹین میں اس لیے اس ساری چیزوں کو بنانا پڑتا تھا اور بنا کر کے جو ہے تو نریاد کرنا پڑتا تھا تو اس طرح سے جو ہے تو بسید کے سامن بھارت کا جو آدھوگی بکاست ہے آدھوگی جو اتپادن ہے وہ تھی برگتی سے بڑھ گیا تھا ہمارا جو نیکڈ کوشن ہے کوشن نمبر جو چار ہے وہ ہے ایٹی پاون کلا لگکا تھا یا ایٹی پاون م hairsуть جہای مجدی کمپانی کو نے کسی کا مطلب ہوتا ہے تو ایٹی پاون م necessity company نے کسی کسی کا بھی پننا ہو سکتا ہے ہوا ہے انیس سو میں انیس سو میں جو ہے تو پرکاست کی تھی مطلب بجار میں آئی تھی ٹھیک ہے ایٹی پال ایک لوگ پری ایمیوزک کمپانی کا پرکاست تھا ایٹی پال کاؤن تھا لوگ پری ایمیوزک کمپانی کا وہ پرکاست تھا لوگ پری ایمیوزک کمپانی کا کیا تھا پرکاست تھا ایٹی پال جس نے اپنی پستک انیس سو اس بھی میں پرکاست کی تھی اور اس کے جلد پر اس نے جو ہے تو نئی صدی کے اودے نامک چتر چھاپا تھا کیا چھاپا تھا اس جلد میں نئی صدی کے اودے نامک چتر چھاپا تھا نئی صدی کے اودے نئی صدی کے اودے نامک چتر کو جو ہے تو اس نے کیا کیا تھا وہاں پر چتر کو چھاپا تھا کائیسا چتر تھا وہ نئی صدی کے اودے نامک چتر کو چھاپا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کوشن ہے کوشن نمبر پانچ اور لاشٹ بھی کوشن ہے دوستو وہ ہے لندن کو فینسنگ سنٹر کے روپ میں کیوں جانا جاتا تھا ٹھیک ہے تو لندن میں کپڑوں کی فینسنگ ہوتی تھی ٹھیک ہے کہیں مطلب جو ہے تو کپڑے مطلب دوسری دوسری جگہ سے بن کر آتے تھے اور وہاں پہ ان کی فینسنگ ہوتی تھی ٹھیک ہے لندن میں کپڑوں کی فینسنگ ہوتی تھی کیونکہ انگلینڈ کے کپڑا بیعپاری اسٹیپلر سے ان خریدتے تھے جو انگلینڈ کے بیعپاری تھے وہی اسٹیپلر سے ان خریدتے تھے اور اسے سوت کا تائی والوں کے پاس بھیج دیتے تھے جو سوت کو کاتتے تھے اس سے جو دھاگا ملتا تھا اسے بھونکاروں پھولر اور رنگ ساجوں کے پاس لائے جاتا تھا رنگ ساج وہی جو کپڑے کو رنگین کرتے تھے کپڑوں میں جو کلر چڑھاتے تھے ٹھیک ہے اور ان کے بعد لندن میں کپڑوں کی فینسنگ ہوتی تھی ٹھیک ہے اور پھر نریات بیعپاری کپڑوں کو انتراشتی ہے باجار میں بھیج دیتے تھے اس سے لندن کو فینسنگ سنٹر کے روپ میں جانے جانے لگا ٹھیک ہے اس پرکار سے دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تتہ دوستوں میں بھی سیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ بھی جرور دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن اب تک سب سے پہلے ملے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سب سے نیکٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے جائیں گے